پھر مالک کائنات نے ایڈیا شانہ تے مقام تے مرتبے دے کے جدو یارنک پی جنتا ارادہ فرمایا نا تے مابوب نے عرض کیتی ہونی ہے کہ مالک میں دنیا دے بچے چلے ہاں تے ایک وقت گزارن تو بعد تمہیں نو فرمایا کہ آج اعلان کر دے آج اعلان کر دے تے یا اللہ پھر اعلان میں کرانگا تے بہت سارے میرے خلاف منصوبے بھی ہونے نے ہر چیز ہونی ہے تے پھر کوئی یار بھی ہونا چاہیتا ہے کوئی یار بھی ہونا چاہیتا ہے جہاں دے نا کوئی بندہ خاص گل کرے خاص مشورہ کرے خاص گلہ کرے خاص باتان کرے اللہ فرمایا کڈہاں کے خاص ہونا چاہیتا ہے بھئی خاص مشورہ عام تے نہیں کیتا جاندہ ایک ہوندہ جڑا بندہ عام گل کر لیندہ ہے اے تھے بے کے بھی میں گل تو آرینل کار ساکنہ بعد گلہ نے جیڑی میں کوئی دس بندیاں تھی کار ساکنہ بعد پنجان دے بے چوندی بعد ایک بندے نہ لی بندہ گال کار ساکتا ہے دوسرے نہ لکیتی نہیں جا ساکتی تے بعد ہوندیا جیڑیاں ویچ ہی رکھیا جا دیا جیڑیاں ویچ ہی رکھیا جا دیا بندہ اپنے چو بھی بار نہیں کار ساکتا مگر ابو بکر جی ذات ہوئے میرے پاک نبی فرمایا کہ لوگو اللہ جو میں نے عطا فرمایا سی سوائی نبوبتوں میرے سینے دے بے چھ جو کچھ سی میں اپنے ابو بکر نے عطا فرما چھڑے اپنے ابو بکر نے عطا کر دیتا ہے اللہ فرمایا کہ سو نیاں دنیا بیچ تشریف لے کے جاؤ گے نا اک اصہ تورا رفیق غار بھی بناواں گے ادنہ ابو بکر ہو گئے گا قرآن مجید نازل ہوندہ ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات ہوتے انجیل ترات زبور پہلے نبیاں تھے نازل ہوئی اللہ اونہ دے بیچ تذکرہ حضرت ابو بکر دا کیتا ہے اونہ کتابہ دے بیچ اللہ نے تذکرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کیتا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق دے متعلق آج بندہ دو کتابہ پڑھ کے چار کتابہ پڑھ کے دو گردانہ یار کر کے تھے کوئی مولوی اٹھ کے کوئے اور نہیں جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کوئی ایسی بات او حضور تو بات فلان سے آبیسی فلان سے اے جڑا تسی حضرت ابو بکر نے کہن دے اوکے نبی تو بعد ابو بکردانہ اے غلط ہے اللہ نے پتا سی بڑے بڑے جڑے حجات الاسلام جنہ بڑھنا ہے نا بڑے بڑے جڑے آپ نے آپ نے موجت حید کہیں گے آپ نے آپ نے اجتحاد تھکے دار کہیں گے انہوں نے بجا زمیاں ہونی ہیں اللہ نے پہلے غلط ہتی سانی اس نین دو ماہ بچوں دوسرا دو ماہ بچوں دونے نا تے دو ماہ بچوں بولو تے صحیح اور میں اگے بھی گالا پہ کردہ میں نے ایک بندہ کہندہ کاری صاحب جڑی تھانڈ بھی پہندی ہے نا میں کہا ہاں جی کہندہ ایڈی تھانڈ جب ساپا بھی پھارلو وہ بھی نہیں ڈانگ ماردہ وہ بھی ڈانگ جڑی تھانڈ پہندی ہے ساپا پھارلو وہ بھی ڈانگ نہیں ماردہ جدو کوئی بندے نو گالا لبے پھر بندہ آو دی گالا سوئی دا ہے نا میں سوچن لگ پہا میں کہا ہاں جی ایڈی تھانڈ جب ساپا ڈانگ نہیں ماردہ تے بندے صبحان اللہ کا دو آکھن لگے بھئی جب ساپا چی نہیں ڈانگ ماردہ تے بندے صبحان اللہ کا دو آکھن لگے اللہ کے ساپا دی آدھت ہے ڈانگ مارنا تے ہر بندے دی آدھت نہیں صبحان اللہ آکھنا یہ تے اون دی آدھت ہے جنہوں اللہ را دی قبول کر لگے جنہوں اللہ قبول کرے اون نہیں صبحان اللہ آکھنی ہے نا ہر بندے دی عادت نہیں جن دی عادت ہے ڈانگ مارنا ہی ٹھانڈ چھو اور نہیں ڈانگ مار دا بندے کا تو بولن لگے فرمئے انہوں اوصلہ ہو گیا میں اکھا نہیں ہون تو پانچ اٹھوں لگ پہنگ سبحان اللہ آخی دینی ہے اکھو درہ سبحان اللہ ادرات حضیق وقار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سان یسنین دو ماں بچو دوسرا اللہ فرمایا سان یسنین ادھ ہما فی الغار ادھ یقول لصاحبہی لا تحزن لا تحزن ان اللہ مانا فرمایا دو ماں بچو دوسرا جدو غار دے بیچ سان ادھ ہما فی الغار جدو غار دے بیچ سان ایک دوسرا جڑا سی نا دو ماں بچو دوسرا انہیں جدو اے بات کی تی ایک نے خوف دا ادھ ہار کیتا تو دوسرا کہندہ ہے نا ڈار جیڑا پہلا ہے نا وہ کہندہ ہے نا ڈار نا خوف رکھ ان اللہ مانا اللہ ساڑھے نا آلے اللہ ساڑھے او دوسرا کیڑا سی او غار بچ دوسرا کیڑا سی جنہوں نبی پہاں کہندہ ہے نا ڈار رب ساڑھے نا آلے نا غم خوا رب تیرے نا آلے رب میرے نا آلے ادھرات دبقار اے تھے افسر کسے نو کہہ دے وے نا پریشانی ہونا میں تیرے نا آلہ ایک تھانے دار کہہ دے وے نا میں تیرے نا آلہ پریشانی ہونا تو بندہ گندہ ہون میں نو کسے تھا ڈاری نہیں میں نو ایسا چونے کہہ دے میں تیرے نا آلہ تو جنہوں ڈی پیو کہہ دے وے جنہوں پھر آئی جی کہہ دے وے وزیرِ آلہ کہہ دے وے وزیرِ آدم کہہ دے وے تینہوں کوئی پریشانی نہیں میں تیرے نالا وہ پھر بندہ ڈرد ہے جنہوں نبی آکے میں بھی تیرے نالا رب بھی تیرے نالے انہوں کیڑی فکر ہوں دی تا ہی تھا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بیٹھا فرمایا لوگو دنیا دے بیچے تین سو ساتھ خاصلتان اللہ نے پیدا کی تیا کنیاں تین سو ساتھ اچھیاں خاصلتان جنہوں اللہ نے دنیا دے بیچے پیدا کی تیا وہ بڑیاں آلہ خاصلتان تو صحابہ بیٹھے سان حضرت ابو بکر بھی بیٹھے سی جب وہ میرے پاک نبی رشاد فرمایا حضرت ابو بکران دنے مازاک دنے نوالیا وہ جنہوں تین سو ساتھ نے انہوں بھی چوکہ میرے بیچے بھی آیا کہ نہیں جنہوں تین سو ساتھ خاصلتان اللہ نے پیدا کی تیا چنگیاں اور نبی چوکہ میرے بیچے بھی ہے کے نہیں میرے پاک نبی مسکرا کے فرمایا میں دسا میں دسا تیرے بیچے ہے کے نہیں ارض کا دنے مازاک دنے نیا مازاک دنے نا والیا حضرت ارشاد فرما دے اللہ فرمایا جنہوں اللہ آکھے اے چنگا ہے جنہوں راپہ کہہ دے بے اے چنگا ہے تے پھر اون دے باستے کوئی باقی گال رہ جاندی پھر ایتھے اللہ دا قرآن ہی پڑھنا باندھا ہے محبتنا فیڑا خدرہ سبحان اللہ اب آبے دیبا قارتا ہے یوتا خالق کائنات فرما دا وارسا یو جنبو حل آتقاؤ اللہ دی یو دی مالہو یتزکاؤ وما لی احد علدہو من لعمت تجزاؤ ایلہ بطیقا واجہ ربی ہیل آلاء ووالا ساو فیرادا اللہ خالق کائنات تیر شاہد فرما دا اللہ فرما دا ماندی لامے چو دے لے پر شاہد کر لے آئے جڑا تکوے والا آئے اے دہ تو ہر ترہ دید عذاب جڑا دور رکھے آ جائے گا عذاب دینے اینو نئی لے آدھا جاوے گا اللہ فرما دا وارسا او فا یار داؤ اصا ینو رادی کر دے آگے اینو رادی کر آگے پچھا مولای کائنات نو سونے آؤ وارسا او فا یار داؤ اللہ کائنات اصا رادی کر دے آگے اللہ کننو پیہ کائنات آئے مولا کائنات نے فرمے اللہ کہندہ ابو بکر اصا تینو رادی کر چھڑا ابو بکر اصا تینو رادی کر آگے تینو رادی کر آگے اللہ فرمایا سونیا تسا دنیا تھی جاؤ گے تو توڑا یار بھی آ جائے گا توڑا یار بھی حضرت سیدنہ ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی والدہ ام الخیر فرما دیا نے کہ میں نا بتان دی او دو پوجہ ہوں دی سی تو فرما دیا نے کہ میرا خامد ابو قحافہ بوت خانے جاوے تو میں نو کہندہ تم ہی جایا کر تم ہی بوت خانے جایا کر آپ فرما دیا نے جو دو میں بوت خانے جان لگی نا تے اینجے جا کے بوت دے سامنے ہومن لگی تے میں نو پیڑ چا شدید درد شروع ہو گئی تے میں فوری بار نکل آئی بوت خانے دے بچو تے فرما دیا میں آنکھیں اگلے دن جاوا گئی اگلے دن گئی تے پھر درد پھر گئی تے پھر درد حتیٰ کہ ابو بکر شدیق آگئے حضرت ابو بکر دنیا دے بچ آگئے جدو حضرت ابو بکر آگئے نا جدو آپ چلن پھرن دے کابل ہوئے تے بولن دے کابل ہوئے ہر باپ دی خاش ہون دی کہ میرا پتر نیک کام کرے مثلا تُس ہی اپنے بچیانو لے کے آن دے جمعہ پڑھنوار سے بھی آو تو انو تقریر سنا کے لے آمانگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق دیا گلہ تاکہ پتر ساڑا حضور دیا ہی گلہ کرے اس واسے اولادوں بندہ لے کے آن دا ہے نا کہ اینا دے بچ حضور دا عشق پیدا ہو جاوے او جیڑے سان ہندو جیڑے نے آج بھی مندرہ بچیانو لے کے جان دے نے انہوں جا کے دا سی دے نے پوجا کے میں کری دی ٹالکے میں کھڑکائی دا اپنے اپنے طریقے دا دے نے وہ ادھر لے کے جان دے نے اسا ادھر لے کے آنے وہ غیرہ دے بو بے تے لے جان دے اسا سجنہ دے بو بے تے لے جان دے اسا اللہ دے سجنہ دے بو بے تے لے کے جان دے ادھراتی دی بکار گالی آدھا گی جی آنکھو تے سنا دے ماں وہ موضوع پھر بیچ رہا جان دا پر گال جیڑی آ جان دی نا مو آئی گالن رین دی یہ جیڑی ہو گال سامنے اجدوں چنگیاں دے بو بے تے لے کے جائے گی نا اولادوں فیدہ بڑھا ہوں دا جی فیدہ بڑھا ہوں دا جی میرا عشق بھی توں میری جان بھی توں میرا دین بھی توں ایمان بھی توں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیان ہو آپ دے والد فرما دے انہیں چالتے انہوں لے کے چلا لے کے نہ تے آگے بوتا خانے تے انہوں سجدہ کا انہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیان جو کھل ہو گئے انہوں نے انہوں انہوں کہا انہیں کہا ہاں اے ساڑا خدا ہے حضرت ابوبکر فرما دینے کہ بابا جیڑا خدا ہوندہ ہے انہوں نے ان جدو گل کریے اور سوندہ ہے انہوں نے بترائی apart سنا دیندہی اے بالی گا انہوں نے بولیجنے نیبی بول دا فرما دے پھر راب نہیں اے پھر رب نہیں انہوں نے touch فرما دینے خدا ہے جیڑا بندے پوکھ لگی ہوگی روٹی دیندہ پیاس لگی ہوگی پانی دیندہ ہے کپڑے نہ ہونتے کپڑے بھی عطا کر دے اور راب ہونتے اے دیوے گاؤنیاں خیر نہیں دے فرما دے پھر راب نہیں فرما دے چالا ٹھیک ہے تیری مانا لائنہ میں گالتہ کر لائنہ دے اندینا دے راب نال نہیں دیلے دی گال کرنی دے کرنی کے اندینا لائنہ بندہ دکھان دے بیچے پریاؤ بیچے راب دے بو بھی بندہ چار چا فیرو دروازے باندھو جان میرے راب دا کھل ہے راب دا دروازہ پھر کھل ہے بس ہو تھے بین دا والا نام ہی آوے بے ہی جاوے بندہ بے ہی جاوے تے پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازا ہے کوئی بخشش منگن والا تے کھلائے دروازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دو راب نال گال کریے تا راب سوندہ میں کارنا لائنہ دنہ گال اے دنہ گالنا کارنا لائنہ اب باب دی بکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپندہ زمان لاؤ آپ بوت دے سامنے کھڑے ہو گئے آپ کہہ دنے درس تُو میرا خود آئے بولدہ نئی جواب نئی دے لاؤ آ فرما دنے مینو پوکھ لگیئے کھانا کھلا دے مینو پیاس لگیئے پانی پیلا دے مینو کپڑی آن دی لوڑے مینو کپڑی دے دے گا بولدہ نئی حضرت ابو بکرنے وٹا پھاڑ لے آو پتھر پھاڑ لے آو فرمایا میں تینوں مار لگاو ماؤ آپ نے آپنوں بچا لے فرمایا اللہ تے او یوں دائے جنہیں اپنے بندیاں نئی بچا لے جنہیں خدا ہے تے اپنے آپ نئی بچا کے بخاؤ حضرت ابو بکرنے وٹا پھاڑ کے مارے آو جنہیں والے پتھر مارے آو بہت پاس پاس ہو کے انڈے گپے آو ابو کحافہ نئی تمہ چا مارے آو حضرت ابو بکر روندے روندے خارے آگے ماں پوچھ دیئے وے ابو بکر کی ہوئے آئی آخ دے میں نئی بابے نئی مارے آئے آپ دی والدہ یوں ملخیر ابو کحافہ نئی پوچھ دیاں نئی میرے ابو بکر نئی کیوں مارے آجے آخ دے میں خدا نئی مارے آئے انہیں خدا نئی توڑے آئے اس باتے میں ابو بکر نئی مارے آئے ملخیر کے دیاں نئی بینو نا لے کے جایا کر جدہ میرے پیٹے اندر ابو بکر سی او دو جدہ میں پوت دے سامنے جانی ساو مینو دردان شروع جاندیاں سی ہاتھ میں گائی بیٹا بادان جسی ملخیر اوہ پاسٹ لی جاؤ تیرے پیٹے میں تیر ساڈے محمد آئی آر آگے ساڈے محمد آئی آر آگے اتنو چکندی لوڑ لئی تیرے پوت دے سامنے جاندی لوڑ لئی ام الخیار حضرت ابو بکر جی مان دے شکم دے بچ آوے ابو بکر تیر رب بوت خانے نہیں جان دیندہ تکی خیالی جس سے شکم دے بچ سونا محمد آجاوے اوہ سمادہ کنہ مقام ہونا ہے اوہ سمادہ کنی شان ہونا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو میرے پاک نبی دے بویتے آگئے اوہ ملک شام دا خواب بکھیا سورج چان لے کے تے آب دی چولی وے چایا تیر رہب کو لے جا کے پوچھا انہوں نے کہا اے آسمان والا چان نہیں ہو آسمان والا چان نہیں ہو انہوں نے کہا ایک اڑا چان نہیں انہوں نے کہا اے او چان نہیں جد ایک لکھتے چوی ہزار نبیان نے گیت گائے نے ستارے بان کے جس چاندہ توافع نہ کیتا ہے نا نبیان نے اے او چان تیری گود وے چایا ہے انہوں نے کہا تیرنو پتاو بے او کون ہے انہوں نے کہا مکہ بیچی حضرت ابو بکر فرما دے میں کہا مکہ تا سارے نو میں جاننا انہوں نے کہا نادا بھی پتاو بے انہوں نے کہا میم تو شروع ہندہ کی تو شروع ہندہ ہے میم تو شروع ہندہ ہے انہ جومی آجڑے ہیں انہوں نے جادو گارہ جڑے اتویت آگیا لے انہوں نے کل چلے جاؤ تیرنہ نے لڑائی پوامنی ہوگی تیرنہ نے تیرا بڑا بڑا دشمانی فلانے نے تیرے تکیتا ہی وہاں نے بابا جی کون ہے وہاں نے پتہ لے کڑائی لگے دی کی لگے دی وہ ساڑھا ایک بندہ سی تھی وہ گیا دم کران واس سے وہ کسے کل ہو تو انہوں نے آکھا بھی ان دنہ کڑائی لگے دی انہوں نے کہا بابا ساڑھے کارتا تاہم جائیے گا آکھے تیرنو کنڈے لوا دیا تیرنو انہوں نے کہا پتر وہ کڑائی نہیں یہ پیسے ہاں دی کڑائی ہون دی یوں نے کہا پھر میرے کھول نہیں ہوں اوہ پھر ساڑھے کھول نہیں ہوں تیرے اوہ پھر آنے نے جی ہوں دا نا میم تو شروع ہوں دای فلانے تو شروع ہوں دای لام تو شروع ہوں دای اوہ بندہ سوچن لاغے پہنندہ اچھا میں گئے آنا سا اے ہی بندہ ہوں وہ راہب دیکل حضرت ابوبکر گئے تو فرمایا کون نے کہا اوہ دہ نا میم تو شروع ہوں دا ابوبکر نے اکھا باندھ کی دیا اینج جو تو اکھا باند کیتی ہیں نا تصور بیچے حضور آگئے تصور بیچے حضور آگئے تینا لینا چھومن لگتا ہے ایس طرح راہب کہندہ ہو کی ہوئی کہندہ نے چوپکار جا رکھئے نگاہوں آئے اندر جلوہ سرکار دار رکھئے نگاہوں آئے اندر جلوہ سرکار دار کہندہ نے بس حضور نا جلوہ نگاہوں آگئے چاہ گیا تی ہون تونہ میں نو دا سو ہون میں نو آپ پہ ہی پتا لگے گیا آپ پہ ہی پتا لگے گیا اب آبے دی بکار رضی رہتے ابو بکر صدیق رضی اللہ ہوتا لائے انہا پہ چال دے چال دے مکہ آگئے جڑے والے مکہ دی پاک تھردی دے تشریف لے کے آئے ابو جال دے سارے انہیں رولا پایا ابو بکر تینو پتا لگ گیا گاو گیڑا تیرا یار تیرے ناری بکریاں چڑھاو نالاو تیرا نال مکہ دیاں گریہ میں جب پھر نوالاو وہ کہندہ میں نبی بن گیا آو آو دا سیستو وٹا چوٹ گیا اور ساکھ دائے ابو بکر کہندہ پچھے ہو جاؤ میں تھکے آیا آیا آو میں صبح گال کرانگاو ابو بکر اپنے کھار نہیں گئے کسے ہور بندے نو ملے نہیں میرے آقا دے دروازے گیا آکے بے گئے رات لگ دی جان دی ابو بکر محمد ابو مالکے بے گئے دروازہ مالکے بے گئے میرے آقا نے جدویں دروازہ کھولے آو خانے کعبے جانواں سے دروازہ کھولے آو حضرت ابو بکر شدیق نے میرے پاک نبی والے بے کھے آو پر میں ابو بکر آگے آئے کہندہ سونے آیا آگے آو آقا آمکہ بے چرولہ پہ آگے آو تو سا محمد نے نبو ودہ اعلان کر دیتا ہے آقا گلت ٹھیک ہے میرے پاک نبی فرمایا گلتے ٹھیک ہے اور قادرے سونے آو ہاں نبی دلیلان لے کے یعنی آئے میرے پاک نبی فرمایا آو ابو بکر جیڑا تیری چولی بے چلے آیا سیو میں محمد ہی آیا جیڑا تیری چولی بے چلے چاندنا آیا سیو میں محمد ہی تھا آیا آ دے سونے آ پھر پڑھاؤ میں نومی کلمہ ثابت و پہلا باگ نبوت دے وچہ داخل اونو والا ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کنیتی تاں ابو بکر ملی ہے نا اولیت والا ثابت و پہلا جنہیں آکے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سجائیدہ اعلان کی تا او بھی ابو بکر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو میرے پاک نبی دے غلام بن گئے حضور دی غلامی دے وچہ آگئے فرمائے ابو بکر یا رسول اللہ فرمائے اے انگوٹھی نہیں لے جاندہ اے انگوٹھی درہ لے جاندہ یا رسول اللہ انہوں کی قرآن فرمائے دیتے اللہ لخوا لے کی لخوا کے لے آکھو ہاں پھلا اللہ جدو اللہ آکھئے نا تو دل دل زنگ لے جاندے جدو اللہ دا ذکر کریے اکھا لخوا کے لے حضرت ابو بکر نے یار دی انگوٹھی پھڑی یار دی انگوٹھی پھڑی سینے نہ لائی چمی سیر تیرا کھکے نا لگے جاندے نا نکاشتے پل چلے گئے انہوں جا کے کندنے اے نا انگوٹھی ہے انہوں نے اللہ لکھ دے کی لکھ دے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل لے جی کل لے جاں ہی حضرت ابو بکر آگاں گیا تو پھر موڑ کے آگا کندنوں اور جی نہ لکھیں ایک نہیں لکھنا دو لکھنے ایک نہیں لکھنا دو لکھنے انہوں نے کہا دوسرا کر انہوں نے کہا اللہ کلہ نہیں لکھنا محمد بھی لکھ دے اللہ تے محمد کٹھے لکھ دے لوگ کی کہنے تو سی محمد انہوں نے اللہ نال ملا دیں میں کہا پہلے ابو بکر ملائے ہے آگاں کٹھا کیتا ہے جدا کرنا لیں نہیں اسا جوڑنا لیں جوڑو نالیاں میرے آقا دا نالا محمد تبولوی بولونا مل جانتا ہے ہونڈوی ہونڈنا مل جانتا ہے حضرات دیبقار میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مبارک ہے اللہ نے ایسا رکھے آئے ایسا نام پاک دیبیت برکت حضرت ابو بکر گئے تھے کہ اندرے دو نال لکھی دو نال لکھی اب آپ دیبقار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ دو نال لکھا لے میرے آقا دیبار گئے اندر انگوٹھی لے کے آئے میرے پاک نبی فرمایا ابو بکر دو نال لکھا کے آئے ایسا زیادتی کیسی کی تیجے میں تو نوانک ہے اللہ لکھا کے لے آمی دو نال کیوں لکھا بلکہ جدھوں فرمایا ایسا نال انگوٹھی لے کے آگئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ انگوٹھی لے آکے پیش کی تی میرے پاک نبی فرمایا ابو بکر ایسا زیادتی کیسی کی تیجے ارکا جنہیں سونے آؤ میرے قل پرداشت نہیں ہویا آؤ اللہ قل میں دیوے چنا تو آڈا آؤ اپنے نازے نال رکھا دائے ہار جگہ تے اللہ نے یار دانا جدہ نہیں کیتا آؤ میں بھی چاہی آؤ جتھے اللہ دانا آئے ہوئے وہ تے سونے محمد دا بھی نالی ہوئے میرے پاک نبی فرمایا ابو بکر یہ تگل ٹھیک ہے اللہ تے محمد دا ٹھیک ہے ابو بکر نال کی میں آگے آؤ ارکا جنہیں سونے آؤ میں نے لکھوا کے لے آن داؤ جبریلے آگے 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 کہنے سونے آؤ اللہ کہنے دا ابو بکر نے تو آڈا نہ ساڈے نہ لو جدہ پرداشت نہیں کیتا آؤ اللہ بھی پرداشت نہیں کر داؤ جتھے اللہ دے محمد دانا آئے ہوئے گا یو تھے ابو بکر دا بھی ہوئے جتھے اللہ تے محمد دانا ہوئے گا ہوتے ابو بکر دا ہوئے گا ثانی آسنین دو ماں بچوں دوسرا دو ماں بچوں دوسرا حضرات دیوکار اللہ نے درسیات دو ماں بچوں دوسرا فرمایا پہلا سونہ محمد دے دوسرا ابو بکر ہے پہلا سونہ محمد دے دوسرا ابو بکر ہے تاہی میرے پاک نبی نے فرمایا فرمایا کہ میری امت بچوں کسے نو حق نہیں کہ ابو بکر دے ہون دے ہم مسلیتے کھڑا ہوئے جس جماعت میں چھے ابو بکر ہوئے کسے اور نو حق نہیں پہنچ دا کہ او ابو بکر دیو موجودگی میں چھے مسلیتے کھڑا ہو جاوے حضرات دیوکار میرے پاک نبی نے حضرت ابو بکر نو آپ مسلیتے کھڑا کر کے جسے لوگو میرے تو بعد اگر ہوئے گا تے او ابو بکر ہوئے گا تاجدار صداقت رازدار نبوت افضل الخلق بعد لمبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوں اللہ نے بڑیاں شانت مقامت مرتبے دیتے ہیں انشاءاللہ یہ موضوع اس سے ترہ جاری و ساری روئے گا دعائے اللہ ساری حاضری قبول فرما کہ سارے سارے آواز سے ذریعہ ارجات بناوے بما آلی